بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے سورہ قحف میں ربنا آتنا مل لدن کا رحمتا وحی لنا من عمرنا رشدا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے آمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی دو ٹبلکٹوں ہمیں گی ڈالا اب اسے ایڈ کریں گے گاجر کو کیونکہ آج ہمارے کسر میں بن رہا ہے گاجر کا حلوان 1 kg گاجر ہے جس کو ہم نے اتنا موٹا موٹا کاپ لیا ہے یہ خود ہی گل جائے گا تو اچھے سے پس جائے گا گاجر کو پانی جسے ہو گیا ہے اب ہم اسے ایڈ کریں گے گریس 1 kg ملک ہم نے ایڈ کیا اس میں اور اب تب تک پکائیں گے جب تک یہ ملک اس میں خوشک نہ ہو جائے کور کر دیں گے یہ دیکھیں گاجر کو ہم نے بلکل پیس دیا ہے اور اسی طرح سے اب اس کا جو یہ ملک ہے اس کے خوشک کریں گے اس کنڈیشن میں ہم شگر ایڈ کریں گے دو سو کرام شگر جائے گی ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے یہ ملک ہے یہ ملک ہے سیڈز ہیں ان کو ہم بھون لے گئے اچھے سے اکثر مارکیٹ پہ جو ہلوہ لیتے ہیں ہلوہ سے اس کے اوپر یہ واتر میلن سیڈز آپ نے دیکھے ہوں گے یہ ہلوہ اب بلکل تیار ہے اس کا دیکھیں واتر بھی خوشکو چکا ہے بلک بھی خوشکو چکا ہے اور اس میں شگر ہل ہو چکی ہے اب تھوڑا سا اس میں ہم گھی اٹ کریں گے تین الاشی پاوڈر ہے جو ون ٹی سپون یہ اب اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا کیونکہ ہلوہ بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشکو آ رہی ہے دو چمچ ہم نے گھی پہلے اٹ کیا تھا یہ ون ٹیبل سپون اور یہ ٹیبل سپون بس اس سے زیادہ گھی نہیں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلوہ بلکل تیار ہے ہلوائی کے جیسا ہلوہ گاجر کے ہلوے کی ریسپی بہت اچھی ہے امید ہے آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اور یہ کھویا ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہلوے کے اوپر امید ہے آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ نگہ بان